حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے حضرت علامہ قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات پر تمام علماء امت کا اجمع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غالی دینے والا یا ان کی جات ان کے خاندان ان کے دین ان کی کسی عادت میں کمی بتانے والا یا اس کی طرف اشارہ کنایا کرنے والا یا حضور کو عیب کے طریقے پر کسی چیز سے تشبیح دینے والا یا آپ کو عیب لگانے والا یا آپ کی شان کو چھوٹی بتانے والا یا آپ کی توہین کرنے والا بادشاہ اسلام کی حکم سے قتل کر دیا جائے گا اسی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لانت کرنے والا یا آپ کے لئے بددعا کرنے والا یا آپ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنے والا جو آپ کے مرتبے کے لائق نہ ہو یا آپ کے لئے کسی مزرد کی تمنہ کرنے والا یا آپ کے مقدس بارگاہ میں کوئی ایسا کلام بولنے والا جس سے آپ کی شان میں توہین و بیعت بھی ہوتی ہو یا کسی آزمائش یا امتحان کی باتوں سے آپ کو آر و شرم دلانے والا بھی سلطان اسلام کے حکم سے قتل کر دیا جائے گا وہ مرتد قرار دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس مسئلے میں علماء امسار اور سلف سالحین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو کافر قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا محمد بن سہنون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بس زبانی کرنے والا اور آپ کی توہین کرنے والا کافر ہے جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں توہین رسالت کرنے والے کی دنیا میں یہ سجا ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا اسی طرح حضرت اللہ مقاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین یعنی آپ کے اصحاب آپ کے اہل بیت آپ کے ازواز متحرات عادی کو گالی دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے ازواز متحرات اور آپ کے اصحاب کو گالی دینا یا ان کی شان میں توہین کرنا حرام ہے ایسا کرنے والا ملون ہے یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر عدب و احترام کرتے تھے آپ کی مقدس بارگاہ میں اتنی تازیم و تقریم کا اظہار کرتے تھے کہ حضرت اروا بن مسعود شقفی رحمت اللہ علیہ جبکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کے پیشوہ بن کر مدان خدائبیہ میں گئے تھے تو وہاں سے واپس لوٹ کر انہوں نے کفار کے مضمع میں کھل لم کھل آئیہ کہا تھا اے میری قوم میں نے بادشاہ روم کیسر اور بادشاہ فارس کسرا اور بادشاہ حبشہ نجاشی کا دربار دیکھا ہے مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تازیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تازیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں چند مثالوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے آقا نامدار کے دربار میں کس قدر تازیم و تقریم کے ززبات میں ڈوبے رہتے تھے